آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درک کا پودا لگایا کھیت میں بیج بوئے پھر اس میں سے پرنج یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے ایک صدقہ ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل جو سخت گرمی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے کافی لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس کا سلوشن کیا ہے آپ کم از کم ایک درک تو لگائی سکتے ہیں ناظرین جب صبح ہم نکلتے ہیں گھر سے تو آج میں نے کسی طور پر میں نے دیکھا کہ ایک مشروبات لگانے والا شخص وہ درک کے جو سائے کے نیچے کھڑا ہوا تھا اور اپنی روزی کمارا تھا تو میں نے وہاں سے دیکھا کہ جو لوگ ہیں ان کے لیے اس خاص طور پر اس دور میں درک لگانا کتنے ضروری ہیں آگے جب میں روانہ ہوا تو میں نے دیکھا مکلف پوائنٹس میں اس سخت گرمی تھی لوگ پانی بھی پی رہے تھے اور پانی کا جو کولر لگا ہوا تھا وہ بھی ایسی جگہ پر لگایا ہوا تھا کسی نیک انسان نے کہ جہاں پر اوپر درک تھا اور نیچے جو ہے وہ کولر لگا ہوا تھا اور میں نے دیکھا اس سے قبل بھی کافی پوائنٹس پر جو ہے وہ وارٹر کولر لگے ہوئے تھے لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ایک سخت گرمی ہے دوسری طرف دیکھا جائے لوگ درک دونتے ہیں سائے دونتے ہیں جہاں پر وہ سائے سے بھی مستفید ہو سکے اور پانی بھی پی سکے اب یہ آپ تیسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ رولپنڈی کے ایک ویڈیو ہے آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ جو ہے پرندے جو ہیں وہ پانی پی رہے ہیں باؤل کے اندر لیکن وہ کونسی جگہ ہے دھوپ میں بھی باؤل پڑا ہے درک کے نیچے بھی باؤل پڑا ہے پانی کا لیکن وہ کس کو پریفر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ سائے ہے ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو بتا چلوں کہ آج کل کے جو خصوصی طور پر اس دور میں ہمیں جو ہے درک لگانے بہت ضروری ہیں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بچا سکیں ہم نے دیکھا کہ پولیوشن بھی مختلف شہروں میں کافی پھیل گئی ہے لوگوں کو کافی بیماری میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اس ویڈیو کا میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں بنیادی مقصد میں نے یہ ٹاپک میرا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم اب یہ سوچنے کا ہم پہ مقام آ چکا ہے کہ ہم کم از کم زیادہ نہیں تو ایک درک آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی خالی لون میں کہیں جگہ ہے کہیں مٹی کی بنی ہوئی ہے کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سپیس آپ کو ملتی ہے گھر میں باہر گھر کے تھوڑا سکیاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سپیس بنتی ہو آپ کم از کم ایک بیچ بودھیں وہاں پہ ایک درک لگا دیں سایہ ملے گا گزرنے والے مسافروں سے مستفید ہوں گے اور جو لوگ گرمی کے ستائے ہوں گے وہ سایہ سے بھی فیدہ اٹھا سکیں گے وہ بھی ایک ست کا اجاریہ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا چلوں سب سے اگلا پوائنٹ کیا ہے آپ کوشش کریں کہ جو آپ نے جب گھر میں جو جانور کے ہی لوگوں نے بھی رکھی ہوتے ہیں مختلف ان کے لئے بھی ایک آپ دیکھتے سے گراؤنڈ ہوتا ہے میدان ہوتا ہے کھلا آپ اس پہ بھی کیا کر سکتے ہیں اس پہ بھی بہترین حال یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ایک درک لگائیں اس کو پانی دیں اور پانی کئی لوگوں کے پاس یہ بھی پرابلم ہے کہ پانی ہمارے پاس پانی کی کمی ہے ساتھ گرمی کے بارے سام دیکھ سکتے ہیں پانی کی بھی کمی ہوتی ہے اس کا سلوشن کیا ہے باران رحمت اللہ کی طرف سے بارش رحمت ہے وہ بھی نازل ہو جاتی ہے بشک اللہ تعالی کیڑے مکوڑوں کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے جب آپ درک کا انیشیٹیو لیں گے تو اللہ کی ذات ہے جو اس کو پانی بھی دے گی تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو آج کی بساندہ ہی ہوگی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا ایک درک لگائیں پاکستان کو محفوظ بنائیں اور آنی والی نسلوں کو بجائیں بہت شکریہ اللہ حافظ